حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا اور قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے اس لئے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے تو ان کو وہاں دفن کیا گیا پانی چھو کے گزرتا تھا لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبد و شہداب رہتا تھا اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آرابی آیا حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو اس دیاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ کچھ مانگ لے تو کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اوٹ دے دیں حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس مانگا بھی تو کیا مانگا حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایا بھی دے دیں زادرہ بھی دے دیں کھانے کیا مانگا تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا تو معبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑی اچھی تھی کہا وہ بوڑی کونسی بوڑی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دی